بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اس وقت ہمارے نظر میں انتہائی حساس معاملہ ہے کہ ملعون سلمان رشدی پر حملے کی مضمت کرتے ہوئے عمران خان نیازی کے بیان دینے کے بعد سہیونی لوبی اور عالمی میڈیا کھل کر عمران نیازی کی پشت پناہی پر اتر آیا ہے جو مغربی اشرافیہ کا پیغمبر اسلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تعصب کا واضح ثبوت ہے اس وقت دنیا بھر کی انسانی حقوق کی تنظیمیوں ذرائع ابلاو یہاں تک کہ اقوام متحدہ کے ادارہ عمران نیازی کی باغیانہ سرگرمیوں کو جائز جمہوری جد جہد باور کرانے اور اسے اپنے مملکت کے آئین کے خلاف سرکشی پر اقصار رہی ہے واضح رہے جس دن عمران نیازی نے شاتم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلمان رشدی پہ حملہ کی مضمت کی ہے اسی روز سے عالمی سہیونی لوبی نے پاکستان گورنمنٹ کو دباؤ میں لانے کیلئے اقوام متحدہ کے فورم سمیت عالمی ذرائع ابلاغ کو عمران کے حق میں استعمال کرنا شروع کر دیا ہے تاکہ ان کی باغیانہ سنگرمیوں کو جمہوریت کا قبر دیا جا سکے اور اس مقصد کے لیے بھی کہ کسی طریقے سے پھر پاکستان کے الیکشن میں دھاندلی کے ذریعے سے اسے دوبارہ اقتدار پہ لائے جا سکے اور اپنے مہورے کو ایک بار پھر پاکستان کی کہ تخت پر بٹھایا جا سکے اس وقت پاکستان کی ریاستی ادارے شدید ترین عالمی دباؤ میں بھی ہیں اور عمران خان کی لا محدود مالی کرپشن مملوہ غیر ملکی فنڈنگ اور باغیانہ سرکشی کی خلاف کسی بھی کاروائی میں التباہ اور تاخیر کی پالیسی پر گامزن نظر آ رہی ہیں عمران نیازی اور اس کی ضروریت خود کو آئین و قانون سے ماورا سمجھتی ہے اگر ریاستی اداروں نے عالمی دباؤ میں آ کر مملکت کی چولے ہلانے والے قومی مجرم کے خلاف قانون کے مطابق کاروائی سے گریز کیا تو یاد رکھیں جمعیت علماء اسلام مملکت پاکستان کی نظریاتی اساس اور آئین کے تحفظ کے خاطر اپنا کردار ادا کرنے سے گریز نہیں کرے ہم اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کے عالمی فورم سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی ہمدردیوں کا محور و مرکز عمران خان نیازی کیوں پاکستان میں اس سے پہلے سابق عزرہ آزم کے خلاف عمران خان کی حکومت نے جس طرح کی انتقامی کاروائیاں کی اور ملکی اداروں کو ان کے خلاف استعمال کیا اور ان کو اور ان کے خاندان کو جیلوں میں ڈالا کیا کبھی ایک مرتبہ بھی آپ لوگوں نے ان کے ان اقدامات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ آپ کی اقدامات غیر جمہوری ہیں آج جب الیکشن کمیشن کی طرف سے واضح طور پر ان کی چوری کے اقدامات اقدامات قوم کے سامنے لائے گئے تو عالمی ادارے اقوام متحدہ اور اسرائیلی چینلز اس پر تلملائے ہوئے ہیں احتجاج کر رہے ہیں اور اپنا واضح بیانیاں اس کے حق میں دینے سے گریز نہیں کر رہے ہیں ہم ان سے یہ پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ وہ کیا پاکستان کے آئین سے منحرف پاکستان کا قانون شکر اس کی نظریاتی اساس پر تلوارے مارنے والا اس کی پیٹ میں خنجر گھومپنے والا آپ کس نظریے سے اس کی پوچھت پناہی کر رہے ہیں جب گوانٹانہ موبے میں انسانی حق پامال ہو رہا تھا اور درندگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہاں قیدیوں پر ظلم ڈھائے گئے تاریخ اس مظالم کو لکھتے ہوئے اس کے قلب کامتا ہے اس وقت تو آپ لوگوں نے ان مظالم کو سپورٹ دیا تھا کہاں چلی گئی تھے آپ کی اس وقت انسانی حقوق کے تحفظ کے نظریہ ابو غریب جیل میں جب قیدیوں کو زندہ انسانوں کو کتوں کے ذریعے نوچا کیا اس وقت آپ کو انسانی حقوق کیوں نظر نہیں آئے اس وقت آپ کا فورم کیوں نہیں تل ملایا اس کو انسانی حق کا احساس کیوں نہیں ہوا آج بھی آفیا صدیقی امریکی جیل میں سر رہی ہے کس طرح ان کے بعد آج ہوئے ان کی ماں موڑی ماں اپنی بیٹی کی انتظار میں سسکتے سسکتے دنیا سے چلی گئی کیا انسانی حقوق کی فورم کو اس وقت کوئی انسانی حق یاد نہیں آیا صرف یہ ہمدردی امران خان کیلئے کیوں ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں صحیحی قوتوں پر بھی اقوام متحدہ پر بھی ان عالمی قوتوں پر بھی کہ جو پاکستان کے ایک آئین شکن مجرم کی اس طرح پسپناہی کر رہی ہو آج اسرائیل کے سہیونی ٹی وی چینلز کو کیوں تکلیف ہو گئی ہے کیوں وہ تل ملا رہے ہیں ہم نے تو بارہ سال پہلے کہہ دیا تھا لوگ ہم سے ثبوت بانتے تھے ہم نے وقت کہا ثبوت وقت فرہم کرے گا آج وقت نے وہ ثبوت فرہم کر دیا ہے کہاں سے فنڈنگ ہوئی اسرائیل سے ہوئی کہاں سے فنڈنگ ہوئی انڈیا سے ہوئی کہاں سے فنڈنگ ہوئی وہ تمام ریکارٹ اب قوم کے سامنے آ چکا ہے لہذا اسرائیل ہو سہیونی قوت ہو وہ عالمی ادارے جو انسانی حق انسانی حق پر دنیا کو بلیک میل کر رہی ہے ان کو واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ آپ کی یہ چال نہیں چلے گی یہ ایک مجرم جو دانبی کے ذریعے قوم پر مسلط ہوا تھا اس کو پاکستان کی سیاست سے نکال باہر کیا جائے گا اور پاکستان پر دوبارہ اس کو مسلط کرنے کی ہر کوشش لاکام بنای جائے گی ہم میدان میں ہیں انشاءاللہ ہمارا کارکن اور پوری قوم ایک زندہ قوم ہے اور اخلاقی طور پر اس حد تک مری ہوئی نہیں کہ اس قسم کے اپنی تحضیم کے باغیوں کو دوبارہ اپنے ملک پر اور اپنے سروں پر مسلط کرنے کا موقع دے گی انشاءاللہ نزیز انشاءاللہ بھائی موسیقی